اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کی ایک ایسے ایشو پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جس کا خیال تو ہمیں بڑا ہے کہ ہمارا کیریئر داؤ پر لگا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کسی سے گائیڈنس نہیں لیتے ہمیں ہمارے والدین کی گائیڈنس ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں کی کسی سے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ ہم کون سے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں اور کس ڈائریکشن میں جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا اس لیے یہ میں آپ کی سبجیکٹ سیلیکشن پر کلاس نائنٹ اور فرسٹ یر سیکنڈ یر کی جو سیلیکشن ہے سبجیکٹ سیلیکشن یہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ آپ کا پورا کیریئر اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو مینلی آپ نے سبجیکٹ آپ کے پاس نارملی سائنس اور آرٹس ہوتے ہیں لیکن کچھ گورننٹ سکولز میں جہاں پہ آئی ٹی لیبز بن چکی ہیں وہاں پہ آپ کے پاس سبجیکٹ ایک ایکسٹرا آفر کیا جاتا ہے جس کو ہم کپیر سائنس کہتے ہیں پرائیوٹ سکولز میں تو پہلے سے ہی کیا رہا ہے لیکن آپ کے گورننٹ سکولز میں ابھی اپشن آپ کو دیا گیا جب سے آئی ٹی لیبز بننا شروع ہوئی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب کنفیجن یہ ہوتی ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں جاؤ بائیو پڑھو یا پھر آرٹس پڑھو تو اس میں آپ کے پاس سٹوڈنٹس کے پاس تین آپشنز ہیں کلاس نائنٹھ میں آج کل جو اویلیبل ہیں جس میں سائنس ایک سبجیکٹ ہے سائنس سبجیکٹس کے جو ہیں وہ آپ کے سبجیکٹس آجاتے ہیں ویسے تو کمپلسٹری سبجیکٹس ساروں کے وہ ہی ہیں انگلیش ہردو اسلامیاد کمپلسٹری اور پاکستان سٹیڈیز بائیولوجی فیزیکس کیمسٹری اور میتمیٹکس یہ سائنس کے سبجیکٹس ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ بائیولوجی نہیں پڑھنا چاہتا یا اس نے آگے میڈیکل فیلڈ میں نہیں جانا تو وہ کمپلسٹری سائنس فیزیکس کیمسٹری اور میتمیٹکس یہ آپٹ کر سکتا ہے یہ آپشن اویلیبل ہے اس کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پاس آرٹس کے جنرل جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ کے پاس دفرنٹ سبجیکٹس ہیں کمپلسٹری آپ کے پاس وہی رہتے ہیں انگلیش ہردو اسلامیاد اور پاکستان سٹیڈیز یہ نہیں ہے کہ جو بچہ آرٹس پڑھے گا اس کی لائف کو بریک لگ جائے گی وہی پہ لیکن کچھ لوگ سائنس نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے آرٹس کا ایک آپشن موجود ہے یہ آپ جو بچے آرٹس پڑھنا چاہیں گے تھیوری ہے اس میں لینگویجز ہیں ریبک پرشتو پرشین جاغرفی ہے سائیکالوجی ہے سٹیٹسٹکس ہے کچھ میتمیٹکس کی جنرل میتمیٹکس کے سجیٹس ہیں تو اسی طرح یہ مختلف سٹیٹس آپ کے پاس آویلیبل رہتے ہیں آرٹس میں بھی کیونکہ کئی بچے سائنس میں پریکٹیکلی کمزور ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آرٹس پڑھیں یا تھیوری والے سٹیٹس پڑھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آرٹس ان کے لیے آویلیبل ہے تو آگے اب جب آپ کلاس نائنٹ ٹینٹھ میں آپ نے آپشن اگر چوز کر لیے بائیولوجی کے سائنس کے تو ان کے لیے ان بچوں کے لیے ان سوڈنٹس کے لیے آگے کون کون سے آپشنز آویلیبل رہتے ہیں ان میں ایف ایس ای پری میڈیکل ہے پری انجنئرنگ ہے کمپیور سائنس ہے اور آئی سی ایس یا انٹرمیڈی ایڈ کومرس ہے اور آئی سی ایس بھی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ڈپلومہ کے آپشنز بھی موجود ہیں ڈپلومہ آپ کے پاس ڈی کوم ہے اس کے بعد ڈپلومہ ان نرسنگ ہے چار سال کا پھر اس کے بعد میڈیکل کے جو بچے بائے اوپر کے آتے ہیں میٹرک میں ان کے پاس یہ سارے ڈپلومہ یہ وہ کر سکتے ہیں میڈیکل ٹیکنالوجیز ان کے دو سال کا ڈیوریشن ہے نرسنگ کا ڈپلومہ جو ہے وہ میل اور فی میل دونوں کر سکتے ہیں اس کا چار سال کا ڈیوریشن ہے اس کے بعد آپ بی ایس این بھی کر سکتے ہو بیٹلر آف نرسنگ تو اس نے آپ دو سال کے بعد آپ کے ایکزیمز ہوتے ہیں آپ کو ایک سیڈیفکیٹ دیا جاتا ہے یا آپ کو ایک ڈپلومہ دیا جاتا ہے کہ آپ اب کہیں پہ جاب کرنے کے اہل ہو اس کے بعد آپ کے پاس اگر انجنیرنگ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس ڈپلومہ آف اسوسییٹ انجنیرنگ ہے جو بچے ایف ایسی نہیں کرنا چاہتے کسی ٹیکنیکل فیڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ڈپلومہ موجود ہیں ٹیکنیکل کالیجز کروا رہے ہیں گورنمنٹ کے جو ٹیوٹا کے انڈر ہیں وہ کالیجز ڈپلومہ کروا رہے ہیں گورنمنٹ کے بھی ہیں ڈپلومہ ان آٹو مویل انجنیرنگ کمبیر سائنس اینڈ انجنیرنگ الیکٹرانیکس، میکینیکل، کامرس اور الیکٹرانیکس، میکینیکل اور اسی طرح سیول میں بھی اور الیکٹریکل ہے الیکٹرانیک انسٹرومنٹس اور کنٹرول انجنیرنگ ہے تو یہ آپشنز کمپیور سائنس والے بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہیں جو میٹرک میں کمپیور سائنس پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈپلومہ آپن رہتے ہیں اس کے بعد جو بچے کمپیور سائنس پڑھتے ہیں ان کے لیے ایف ایس سی وہ کس میں کر سکتے ہیں ایف ایس سی پریم انجنیرنگ بھی کر سکتے ہیں ایف ایس سی کمپیور سائنس بھی کر سکتے ہیں اور انٹرمیڈیئٹ وید کمپیور سائنس بھی کر سکتے ہیں کامرس بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ڈپلومہ کے آپشنز جو ایکس راؤن کے لیے اویلیبل ہیں ڈی آئی ٹی ہے ڈی کام ہے ڈپلومہ ان کمپیور انفورمیشن ٹیکنالوجی ہے تین سال کا تو پھر سسٹم انجنیرنگ اور سوفٹ کر انجنیرنگ کا ڈپلومہ بھی تین سال کا ہے اس کے علاوہ جو آرٹس کے بچے ہیں آرٹس کے سٹیورنٹس ہیں ان کے لیے فیکلٹی آف آرٹس موجود رہتی ہے اوپن رہتی ہے یہ آپشن ان کے لیے اویلیبل ہے اور اس میں ایک رینج آف سبجیکٹس ہے اس میں سائیکالوجی فلوسفی کیوگریفی لائبری سائنسز ایڈکیشن الیکٹرکل وائرنگ ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈکیشن لینگویجز ساری کی ساری آپ کی انگلیش اردو پرائبک پرشتو پرشین سندھی بلوچی پنجابی تو یہ آپ کے پاس ان کے اوپشنز اویلیبل رہتے ہیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں